بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیلیبس ہے وہ جنرل ہوگا اس میں جنرل میں آپ نارملی کوسچن اٹیمٹ بھی کر لیتے ہیں آئیڈیا بھی جنرل ہوتا ہے اور نارملی آن دی ایوریج اگر ہم بات کریں اگر سو ایٹی کوسچنز ہیں تو ایٹی میں سے سکسٹی نارمل جنرل ہوتے ہیں جن میں سے تقریباً ہر کوئی فیفٹی فائی فیفٹی سکس ٹھیک آ رہا تھا باقی ہوتے ہیں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں تو جو آپ کا آن ایوریج پارٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کر لیتے ہیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ بھی آپ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتے کہ کسٹن کہاں سے آئے گا تو زیادہ ترکہ ہوتا ہے کہ انگلیش کا پارٹ اور یہ جو اس طرح کا آپ کا جس طرح سے یہ آرڈینیس نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائنٹ اس میں سے اگر پندرہ سے بیس کسٹنز آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیب ایف آئی اے اور اس طرح کی جتنی بھی جابز ہیں ایک نمبر اور پوائنٹس میں سکسس سٹوریز ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے سیونٹی تھے تو وہ نہیں سیلیکشن اس کی ہوئی اور سیونٹی ون والے کی ہو گئی تو آپ کے لیے یہ جو ہمارے ایسپرٹنٹس ہیں جو ہمارے سٹوٹنٹس ہیں ہورڈ اکیڈمی کے تو ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ جس طرح سے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں لیکچرز کو پڑھا اگر آپ ان کو ایک دو دفعہ ریپیٹ کر کے تو اب ہم ویب سائٹ پہ اپلوڈ ایک دو دن میں ایم سی کیوز بھی اویلیبل ہو جائیں گے اگر آپ ان لیکچرز کو تھارولی گو تھرہو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئیزز آپ ساری کی ساری ایم سی کیوز کو ریپیٹ کرتے ہیں دو تین دفعہ پیپر میں جانے سے پہلے تو انشاءاللہ جتنے کے جتنے ٹیسٹ اس میں سے questions آئیں گے 15 آتے ہیں 20 آتے ہیں تو آپ کے سارے ٹھیک ہوں گے اور یہیں سے آپ کو دوسروں سے سبقت ملے گی تو آپ لوگوں نے اس کو serious لینا ہے دیکھیں section اس کے تقریبا 34 35 تھے اور اس کے سب section مزید تھے کچھ تو ہم نے mostly ان کو ایک ایک دو دو sections کر کے ایک لیکچر میں ہم نے detail سے اس لیے cover کیا تاکہ اس میں کیو گلتی کی chance نہ رہے تو best of luck آج ہم جو یہ lecture یہاں پہ اس کو close کریں گے تو اس کے یہ اتنا لمبا لیکچر نہیں ہے لیکن اس کو یاد رکھ لیں آپ کہ جو یہ ہمارا schedule ہے اس ordinance کا اس کے مطابق جو punishment دی گئی ہیں کس غلطی پہ کس غلط آپ کرتے ہیں misuse کرتے ہیں کسی authority کا استعمال کرتے ہیں یا powers جو دی گئی ہیں ان کو misuse کرتے ہیں تو ان میں جو punishment lab کے ordinance نے جو دی ہیں یا جو suggest کی ہیں ان کو ہم detail سے پڑھتے ہیں misuse of authority اور power in committing any offense specified above by any person holding a public office کسی کے پاس public office یعنی کہ وہ government کی job کر رہا ہے اور public office holder prime minister بھی ہو سکتا ہے senate chairman بھی ہو سکتا ہے اور chief minister بھی ہو سکتے ہیں کوئی ministers بھی ہو سکتے ہیں provincial بھی اور federal کوئی بھی public office holder ہے تو by any person holding a public office including any offense under section 161 to 165 تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 161 to 165 a میں جتنے بھی offense ہیں ppc میں جو ppc mean 1860 کا جو act ہے تو اس کے مطابق جتنے بھی misuse of power ہے misuse of authority ہے تو اس میں کیا کیا چیز آتی ہے وہ details سے given ہوگی تو اگر ہمیں time ملا مزید تو ہم ان کو بھی پڑھ لیں گے section 161 to 165 تو اس میں جو دی گئی ہے detail اس کے مطابق اگر کسی نے power کو misuse کیا authority کو misuse کیا بھی گے public office holder تو اس کی سزا کیا ہے ریگورس imprisonment for a term which may extend to 14 years تو اس کی سزا کیا ہے 14 years اتنا کے questions آپ کے paper میں بھی آئیں گے کہ misuse of authority یا misuse of appointment یا جو powers دی گئی ہیں اس کے مطابق اگر کسی نے misuse کیا power تو اس کی punishment کیا ہے تو اس کی ہے rigorous imprisonment ریگورس کا مطلب بتا ہے قید با مشکت یعنی کہ اس کو ساتھ میں کوئی earning بھی کرنی پیڑے گی اپنی روزی کھانے کمانے کے لیے تو جو کام کرے گا اس کو کوئی بھی مشکت کا کام دیا جا سکتا کو نقصان پچھا یا پھر کو cooperative society یا اس کے لابہ کسی government department کو یا statutory body تھی اتھارٹی تھی اسٹابلیش اور controlled by the federal government کے انڈر تھی یا provincial government کے انڈر تھی تو اس کی سزا کیا ہے ریگورس imprisonment for term which may extend to 14 year تو یہ may extend to 14 14 تک کے لیے یہ extend ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری last lectures کی contents جو ہم نے cover کی 14 سال دونوں کی قید ہے اور مختلف جو پی پی 161 to 165 ہم اس کو ٹائم ملا تو cover کریں گے یہ ہمارے ڈیوب میں رہ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سکسس اللہ حافظ